اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سائیکلوجیکی شیشن میں آپ سبھی عزیز طلبہ کا استقبال ہے چیپٹر نمبر سیکس نفضہ خلل جسے گجراتی میں کہتے ہیں منو وکروتیو پچھلے شیشن میں ہم نے نفضہ خلل کے اندر تشویش اور دفاعی میکانے کے مطالق فہمائش حاصل کی تھی اس کے بعد ہتار ہے ہمارا کرداری موڈل کرداری موڈل میں ہم نے چپٹر نمبر ٹو کے اندر روایتی مشروطیت کا جو اصول دیکھا تھا ایوان پیٹرو ریٹ پالو نے جو فراہم کیا تھا اس لوایتی مشروطیت کو ہمیں ایک بار اور دیکھنا ہے جس سے آپ کو کرداری موڈل کے مطالق فہمائش حاصل ہوگی آج کا ہمارا ٹوپک ہے وکوفی موڈل وکوفی موڈل کے پہلے ہمیں پیج نمبر ایٹی ون پر کرداری موڈل کے مطالق آپ کو ایک بار پڑھ لینا ہے جو ہم نے چپٹر نمبر ٹو میں روایتی مشروطیت کتے والا تجربہ جو دیکھا تھا اسی کے مطالق دیا گیا ہے کہ انسان اور حیوان کس طرح شعی اور خطا کے ذریعے سیکھتا ہے تجربہ کرتا ہے کرداریت کے بانی کو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کرداریت کے بانی کون ہے ووٹسن اور کس طرح انسان اور حیوان ماحول کے ہمراہ تعالیم تعامل میں سے تجربہ مشک کے نتیجے کے طور پر رد عمل کو حاصل ہونے والی تقویت کی بینا پر کرداری تجربہ سیکھتا ہے آج ہم دیکھیں گے وقوفی موڈل کرداریتی نفسیات دانوں نے جس کا مشاہدہ کیا جا سکے پیمائشی ہو سکے دیگر افراد کے ذریعے اس کی جانچ کی جا سکے ایسی ہی کرداری حییت کو تسلیم کیا گیا ہے اسے نفسیاتی بھواد یا مضمون میں شامل کیا گیا انہوں نے ذہنی یا وقوفی آمال کے کردار پر ہونے والے اثرات نہ تسلیم کیے ذہنی یا وقوفی آمال براہ راشت کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا اس کے برخلاف وقوفی اقائص اور انسانی کردار توجہ یاد داشت اور عمل کی ترتیب معلومات دی جاتی ہے یعنی ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں اس کا ہم براہ راشتی یعنی ڈائریک طور پر تجربہ نہیں کر سکتے مشاہدہ نہیں کر سکتے اسی لئے عالی ذہنی آمال جسے کے فقر تخیل منصوبہ فیصلہ وغیرہ کو تسلیم کیا گیا ہے جو ہمارے کردار میں نظر آتے ہیں وقفی موڈل کی ترتیبی معلومات کو زیادہ تقدم کرنے کے لئے ان وقوات نے تجربات کا استعمال کس طرح کر سکتے ہیں اس وغیرہ کو شمال کرنے کے لئے اس عملیت میں اہم تین اناثر ہیں پہلا توجہ دوسرا یاد داشت اور تیسرا تنظیمی حیت کیا بتا رہے کہ وقفی موڈل میں ترتیب معلومات کو زیادہ تقدم فراہم کیا گیا ہے اس عملیت میں فرد ماحول کے اناثر یا صورت حال کو کس طرح آخذ کرتا ہے کن وقوات کی تقدم فراہم کر کے انہیں یاد داشت میں برقرار رکھتا ہے اور ان وقوات کے ہمرا تجربات کا استعمال کس طرح کرتا ہے وغیرہ امور کا شمار ہوتا ہے اس عملیت میں تین اہم اناثر ہے توجہ یاد داشت اور تنظیمی حیت سب سے پہلے ہم دیکھتے ہے توجہ ہمارے اسپاس کے ماحول میں کہیں مہجات ہوتے ہیں مہجات ہوتے وہ ہمارے ہوا سے خمسہ سے تہیج پاتے ہیں یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے لیکن فرد ان سبھی مہجات کی طرف توجہ نہیں دے پاتا یا نہیں دے سکتا بہت ساری چیز ہوتے اگر ہم راستے سے جائے بزار سے گزرے مال سے گزرے گھر سے بیٹھے باہر بالکنی میں بیٹھے یا باہر کا ماحول ہم دیکھتے تو بے شمار مہجات ہوتے ہیں لیکن ہر مہجات کی طرف ہر چیز کی طرف فرد کی توجہ نہیں جاتی لیکن فرد کی توجہ اسی کی طرف مرکوز ہوتی ہے جو چیزیں اسے پسند آتی ہیں پہلے بھی توجہ میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بازار میں اگر کوئی چیز ہم لینے جا رہے تو ہر چیز پر ہماری توجہ نہیں جاتی لیکن جو چیز ہمیں پسند ہو جو کلر ہمیں پسند ہو جو چیز ہمیں عزیز کی ضرورت ہو اسی کی طرف ہمارے توجہ مرکوز ہوتی ہے موجود کہیں مہجات میں سے وہ پسند کی آمیز مہجات کی جانب توجہ مرکوز کرتا ہے اسے پسندگی آمیز توجہ کہتے ہے جب فرد کی پسندگی آمیز توجہ کے عمل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس کے ذہن میں کئی خیالات تہیجاد احساس ہوتا ہے نتیجتا فرد کا کردار غیر اہم آہنگنا بنتا جاتا ہے انتشار نفس کی ایک توجہ پسندگی آمیز توجہ پر عمل ہونے والی خلل اندازی ہے انگرام نے انیس سو نوان میں دگر محققین کے ظاہر کیا ہے کہ اسباتی مریضانہ نفس خلل کے بنیاد پسندگی آمیز توجہ میں رکاوٹ ذمہ دار ہوتی ہے یعنی فرد اگر مایوس ہو افسردگا ہو تو جو چیز اسے پسند آتی ہے جس کی طرف اس کی توجہ مرکوز ہوتی ہے اس سے وہ نہیں مل پاتی اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ غیر معمول قدار ادا کرتا ہے اور عزباتی مریضانہ نفس خلال کی بیماریوں میں مقتلہ ہوتا ہے بیشتر طور پر زندگی کے منفی و اقوات کی جانب نظریہ زیادہ پایا جاتا ہے اب ہمارا دوسرا ٹاپک ہے اب ہمارا دوسرا ٹاپک شٹارٹ ہوتا ہے یاد داشت یاد داشت کے بارے میں ہم نے 11 میں بھی پڑھا ہے پورا ہمارا چپٹر نمبر سکس یاد داشت کے بارے میں ہی دیا گیا تھا محسوس کردہ تجربات تجربات یا وقوات کی صورتحال میں چھن باتیں یاد داشت کے منکسن ہو جاتی ہے منعکش کے ساتھ فرد اپنی یاد داشت کو کیسے تجربات وقوات کو محفوظ رکھے اس کا اثر اس کے کردار ہمراہ کے تعامل میں غیر معمولی اور غیر اہم آنگی زیادہ پہ جاتی ہے یعنی کہ ماضی کی خیالات یا ماضی کی چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھنا اور ماضی چیزوں کو محفوظ رکھنا وہ ہمارے یاد داشت کی طور پر پیچھانا جاتا یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے لیکن بہت سارے تجربات ہمارے ماضی میں منفی بھی ہوتے ہیں نیگٹیو اور پوزیٹیو دونوں چیزیں ہماری زندگی سے گزرتی ہے لیکن اگر نیگٹیو چیزیں زیادہ یاد رکھتا ہے اور پوزیٹیو چیزیں بہت کم یاد رکھتا ہے تو نیگٹیو چیزیں منفی تجربات اس کے کردار پر اثر کرتی ہے اور اسے غیر معمول کردار ادا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے مثلا افسردگی کے مریض کی یاد داش میں زندگی کے مصبت غیر جانب تارانا تجربات کی معلومات کے بجائے منفی تجربات کی معلومات زیادہ مقدار میں زخیرہ شدہ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے نفضہ خلل کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور غیر ہم آہنگنا کردار ادا کرتا ہے اس کے بعد ہمارا تنظیمی حیت ہے فرد کے ذہن میں تجربات منتشر نہیں بلکہ ایک ترزیہ تنظیم کی حیت میں مرتب ہوتے ہیں تجربات منظم ہونے کی وجہ سے فرد اپنی ذات نیز ماحول میں مقصوص تصور پیدا کرتا ہے تجربات کے دھانچے کی منہ پر فرد کو اپنی ذات کے متعلق قائم شدہ تصور کو خود اس کے ماں یعنی سیلف کے ماں کے طور پر پیچھانا جاتا ہے مثلا بچے کو اپنے ماں باپ کمبے کے دیگر راکین کے ذریعے تسلیم کیا جائے اس کی تعریف کی جائے موجود اچھی باتیں بتائی جائے شرطائس کی جائے کہ میں اچھا ہوں تو اس کے من میں ایسا ہوتا ہے کہ میں اچھا ہوں اور میں شریف ہوں اگر ہم کوئی بچے کی تعریف کرتے ہیں اس کے گھر والے تعریف کرتے اسکول میں کوئی ٹیچر بچے کی تعریف کرتے تو اسے خود بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب میری تعریف کر رہے تو وہ خود اپنے آپ کو کہنے لگتا ہے میں اچھا ہوں تو اسے کہتے خود اس کے ماں لیکن اس کے برخلاف اگر ہو اس کے اپوزٹ ہو کہ کوئی اگر اسے اس کے برخلاف بچے کو حقی سمجھا جائے بار بار اس کی توہین کی جائے اس کی انسٹ کی سائے اسے سزا دی جائے اسے غلطیوں پر مسلسل احساس کرا جائے تو وہ خود ہی ایسا محسوس کرنے لگ جائے کہ میں ناکہ رہا ہوں میں شرارتی ہوں میں پاگل لڑکا ہوں یہ اس کے خود منفی خود اسکیمہ کی ہشنمہ ہوتی ہے خود کشی کرنے والے افراد میں منفی خود اسکیمہ کا تناسب بہت زیادہ پایا جاتا ہے یعنی کہ بچے کو اگر ہم منفی چیزیں بتائیں گے تو وہ اس کا منفی خود اسکیمہ محسوس کرنے لگتا ہے اگر بچے کے سامنے ہم پوزیٹیو باتیں بتاتے ہے کہ ہمیشہ کام سنتا ہے تو اس کے اندر مصبیت خود اسکیمہ پیدا ہوتا ہے وقفی موڈل کے صورتحال میں ادراک یعنی احساس کی تشریح کی جاتی ہے اسی کے ساتھ سال وقفی موڈل میں کردار کے لیے ذمہ دار ذہن عمال کا متعلق کر کردار کی معمولیت اور غیر معمولیت کو ظاہر کیا گیا ہے تو اس طرح ہمارا یہ وقفی موڈل یعنی بہت اتمک پرتیمان کمپلینٹ ہوتا ہے جس میں ہمیں تین باتوں کا یاد رکھنی ہے توجہ یاد داست اور تنظیم حیت ان تین چیزوں کو ہمیں یاد رکھ رکھ وقفی موڈل کے تین اہم اناثر کو یاد رکھ ہے توجہ یاد داست اور تنظیم حیت